اسلام علیکم اگر آپ ہمسٹر کمبیٹ کے اوپر کام کر رہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنا ائرڈروپ جو ہے وہ آپ OKX اکاؤنٹ کے ثورت وڈرو کریں OKX کا اکاؤنٹ آپ نے کس طرح سے یہاں پر اٹیج کےنا ہے کمبیٹ کو اپنے OKX اکاؤنٹ کے ساتھ کس طرح سے اٹیج کرنا ہے یہی آج آپ اس ویڈیو کے اندر سیکھنے والے ہیں OKX کے اکاؤنٹ کو کس طرح سے اٹیج کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں OKX اکسچینج لکھا ہوا ہے آپ نے سمپلی اسی کے اوپر آنے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کی وائیسی نیڈیڈ یعنی کہ آپ کو یہاں پہ ایک آکاؤنٹ بناتے ہوئے کی وائیسی نیڈیڈ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے کی وائیسی کیا ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے اپنے اڈنٹی ویریفائی کروانے ہوتی ہے اپنے کچھ ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے ہوتی ہیں اگر آپ اوکی ایکس کے تھوہ اپنا ویڈرو کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر دیکھے لکھا ہوا ہے do you have an account okx okx کا account آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کے پاس okx کا account موجود ہے تو آپ یہاں پہ yes i have کے اوپر click کریں گے اور یہاں سے کچھ address اور memo وغیرہ paste کریں گے جس سے آپ کا account attach ہو جائے گا اور اس سے آپ اپنا ائرڈروپ انسٹر کا okx exchange کے اوپر لے پائیں گے اگر آپ نے okx کے اوپر account نہیں بنایا ہوا kyc complete نہیں کی ہوئی تو آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے okx کا account بنانا ہے اور اس کی kyc کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے اس کی اوپر مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے آپ کو لنک جو ہے description کے اندر مل جائے گا اگر آپ کو okx کا account بنانا نہیں آتا اس کی kyc کرنی نہیں آتی تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور okx کا account آپ کا successfully بن جائے گا جہاں سے جب آپ okx کا account بنا لیں verify کر لیں اس کے بعد آپ نے کہا کہنا اسی طرح سے آ جانا ہے یہاں پہ yes i have کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کا register ہو چکا وہ ہوگا اور یہاں پہ اب آپ نے کچھ چیزیں انٹر کرنی ہے یہ کس طرح سے انٹر کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جب آپ account create کر لیں گی okx کے account کے اوپر تو آپ نے اس کو open کر لینا ہے okx کے application کو یہاں پہ آپ نے account بنا لینا ہے میری ویڈیو دیکھ کر میں نے account بنانے کا مکمل طریقہ بتایا ہوگا ہے کس طرح سے آپ نے okx کے اوپر اپنا account register کرنا ہے کس طرح سے اس کو verify کرنا ہے یا پہ دیکھ سکتے ہو verify ہے کیسی verified ہے تو آپ نے اس طرح سے account بنا لینا ہے verify کر لینا ہے اچھا جب آپ یہ account create کر لیں کہ وائیسی complete کر لیں اس کے بعد آپ اس کے ساتھ attach کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہی یہاں پہ دیکھیں assist کا button آپ کو نظر لکھا ہے نظر آرہا ہے آپ نے assist کو اوپر click کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو deposit کا button ہے آپ کو اوپر click کرنا ہے deposit کے اوپر click کرو گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ یہ یہ والا سیلٹ کرنا ہے ڈیپوزٹ کرپٹو کو آپ نے سیلٹ کا لینا ہے جب آپ اس کو سیلٹ کرو گے تو یہاں پہ آپ نے سرچ بھی کر سکتے ہیں یا آپ کو یہاں پہ کون جو ہے مل بھی جائے گا یہاں پہ فور اگزمپل آپ کو نہیں مل رہا تو آپ نے ہیمسٹر یہاں پہ سرچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہیمسٹر مل گیا آپ کو آپ نے اس طرح سے ہیمسٹر روپے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس طرح اس طرح سے آگے کر دینا ہے یہ جب آگے کر دیں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے ایڈرس کو کوپی کر لینا ہے یہاں سے ایڈرس جہاں پہ کوپی لکھا ہوا آپ نے سیلٹ کوپی کے اوپر کلک کرنا ہے یہ کوپی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اپنے ڈیلیگرام کے اوپر ہیمسٹر کمبیٹ کے اوپر یہاں پہ دیکھیں آپ کو ہیمسٹر ڈیپوزٹ ایڈرس مل رہا آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے ایڈرس پیسٹ کر دینا یہ دیکھیں ایڈرس میں نے پیسٹ کر دیا اس کے بعد میمو ہے تو میمو کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیک جانا واپس اور یہاں پہ جو ہے کوپی کا بٹن نظر آ رہا آپ نے سمپلی اس کے اوپر کوپی کرنا ہے اور پھر سے آ جانا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے میمو کے اوپر آ کر یہ والا پیسٹ کر دینا یہ دیکھیں میں نے پیسٹ کر دیا جیسے آپ یہ دونوں چیزیں انٹر کر لیتی ہیں ابھی آپ کے پاس یہ سیف کا بٹن نہیں آئے گا آپ نے کہا کرنا یہاں پہ دیکھ لکھا ہوا اوکے ایکس یو آئی ڈی تو آپ نے یو آئی ڈی یہ والی یہ لگانی ہوتی ہے یہ کہاں پہ آپ کو ملے گی اوکے ایکس یو آئی ڈی تو یہ آپ نے کہاں سے کاپی کرنی ہے میں آپ کو بتاتے تو آپ نے آ جانا ہے واپس یہاں پہ آپ پہلے کر رہے تھے یہ کوپی آپ نے اڈریس بھی کر لیا میں کومنٹ بھی پیسٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس کو آپ نے بیک کر دینا ہے ایک مرتبہ یہاں سے یہاں سے میں ایک مرتبہ اور بیک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ جہاں پہ ہوم کا بٹن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ اوپر آپ کو کچھ ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے آپ نے اس کے اوپر سمپلی کلک کرنا ہے ڈارٹس کے اوپر جائنے کے بعد اس کے اوپر کلک کرنا ہے اپنے پروفائل کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے بعد آجائیں گے اور یہاں پہ اس کو کاپی کر لیا جیسے اس کے بعد واپس آجائے اور یہاں پہ آپ نے وہ u id اس طرح سے paste کر دینے یہ دیکھیں u id جیسے آپ paste کرو گی یہ دیکھیں choose and save and choose کو button اب آپ کو جو ہے pop up تو نظر آ رہا ہے تو آپ نے simply اس کے اوپر click کرنا ہے تو یہ آپ کا account جو ہے وہ attach ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں thanks یہ دیکھ سکتے ہو کہ well done یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے thanks کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہ والا دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا attach ہو چکا ہے hamster combat کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہو okx کا account جو ہے وہ attach ہو چکا ہے اس طرح سے آپ جو ہے اپنے okx کے ساتھ جو ہے اپنا hamster combat جو ہے attach کر سکتی ہو okx account کے ساتھ اگر آپ کو okx کا account بنانا نہیں آتا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں link آپ کو description کا اندر مل جائے گا یا آپ میرے چینل کی playlist میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو crypto wallet کے نام سے سارے accounts مل جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے account بنانا ہے buybit کا buynance کا okx کا تو آپ نے دیکھ لینا ہے اور okx کا account بنا کر یہاں سے اس طرح سے attach کر سکتے ہو یہ میں نے آپ کو attach کرنا بتا دیا ہے تو اگر آپ کو یہ اور account attach کرنا چاہتے ہیں یہاں کے ساتھ تو مجھے comment کریں میں انشاءاللہ اس کے بھی ویڈیو بنا دوں گا آپ وہ بھی attach کر سکتے ہیں یہاں سے آپ reset بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کرجئے کے لائک چینل پہلی دفعہ تو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آنے والی بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ سے miss نہ ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ